ہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہی ہاہاہاہاہاہاہاہاہاہا لیلت القدر خیر من الف شہر اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ظلفقہ ٹی وی کے سپیشل پرگرام رمضان کی ٹرانسویشن کے سلسلے میں جو چل رہا ہے ڈاکٹر اور عالم اس میں میں آپ کے مائزبان ڈاکٹر حسن صادق آدی اور میرے مہمان ملانا فدہ حسن بخاری آپ سب کو اس پرگرام میں خوشحامدیت کہتے ہیں ہم اس سلسلے کو آج تقریباً 22 رمضان ہے اور اس کو ہم almost daily basis پر اس پرگرام کو کر رہے ہیں مختلف مسائل پر مختلف طریقوں کے حوالے سے جو جو سپیشل پرگرام ہوئے اس کو کیا کوشش کی کہ اگر کوئی آپ لوگ کو اس میں کیونکہ ہم live call بھی لیتے ہیں جو نمبر آپ کی طریقے میں آپ کے سامنے سکرین پر آ جائے گا تو اگر آپ کوئی live call کرنا چاہیں یا message بھیجنا چاہیں تو اس پر آپ message بھی کر سکتے ہیں اس نمبر پر ہم اس کو بھی live call لے لیتے ہیں اور آپ کے کوئی طبیعی مسائل شریعی مسائل رمضان کے حساب سے جنرل جو اسلامی کے حساب سے آپ کو کوئی بھی سوالات ہوں تو آپ کر سکتے ہیں ہم کیونکہ یہ رمضان کی special transmission ہے اور آج کیونکہ 22 رمضان وہ ببارک ہے اور آج یہاں شب قدر ہوگی تو اس حساب سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ عمال شب قدر سے سب سے پہلے پرگرام کا آغاز کریں گے اس کے بعد پھر کیونکہ پرانے مجید کی تکمیل بھی اس میں خاصتوں پر جو سورہ انہانزلنا تو کیونکہ مولانا صاحب نے اس سلسلے کو شروع کیا تھا کہ کچھ خاص کا صورتیں جو مختلف والے سے آتی ہیں ان کی تفسیر بھی بیان کر رہے تھے تو کیونکہ آج 22 رمضان ہے شب تئیس ہے شب قدر کی رات ہے تو میں مولانا صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج آفٹر شب قدر کے عمال کے بعد کچھ کریں کہ وہ شب انہانزلنا کی جو سور قدر کی جو پوری میں تفسیر بھیان کر دیں جی اسلام علیکم قبلہ کیا حال چالیں جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ میں ناظرین سے کہہ رہا تھا کیونکہ آج تھوڑی دیر میں شب قدر کا آغاز ہوا جائے گا مغرب کے بعد تو کیونکہ آج شب قدر کے عمال ہوں گے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کیونکہ سب سے پہلے پروگرام میں کیونکہ پھر بعد میں تنگی ہو جاتی وقت کی تو پروگرام کا آغاز ہی ہے ماج شب قدر کے عمال سے کہ کیا کیا کرنا چاہیے کیا مستحب ہے کیا چیز زیادہ مستحب ہے وہ سبب انشاءاللہ جوان اس کو بہن کر دیجئے جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزاللہ فی لیلت القدر وما ادراکم لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فیها بِعِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ عَامر سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَ الْفَجْرِ تمام محترم سامعین و ناظرین جو ہر میں سلام عرض کرتے ہیں اور آج بائیس رمضان ہے اور چند گھنٹے کے بعد جو ہے شب قدر شروع ہونے والی ہے اور شب قدر جو ہے یہ ہزار مہینے سے بہتر ہے اور ہمارے ہاں مکتب اہلِ بیت میں جس رات پر زیادہ سے زیادہ تو تحقید کی گئی ہے وہ آج کی رات ہے یعنی تئیسویں رات جو ہے اس کو زیادہ احتمال دیا گیا ہے کہ یہ شب قدر ہے انیس اکیس اور تئیس تو انیس کی نسبت اکیس اور پھر اکیس کی نسبت تئیس تو اس آج کی رات جو ہے نا اس میں زیادہ روایتوں میں ہے کہ آج کی رات شب قدر ہے تو وہ آج کی رات کے بھی اعمال ہیں پہلے تو یہ ہے کہ مغرب کے نزدیک غسل کریں اور کہا گیا اسی غسل سے نمازِ مغرب پڑھی جائے تو بہتر ہے بلکہ آج کی رات تو دو غسل کہا گیا ہے کہا گیا ایک غسل وہ جو مغرب کے نزدیک تو اس کے بعد رات کے وقت بھی کسی وقت غسل کرنا چاہیے یعنی دو غسل اس رات کو کہا گیا ہے تو ایک غسل کرنے سے ظاہرہ آپ کے غنا جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہی دو رکھ نماز جو ہے جس میں سورہ الحمد کے بعد سات مرتبہ سورہ کل ہوا اللہ ہوا حد پڑھنا ہوتا ہے دونوں رکھتوں میں وہ دو رکھ نماز ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ استغفر اللہ ربی وعطوب 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 وہ پڑھنا ہوتا ہے لیکن آج کی جو رات ہے اس میں قرآن مجید پڑھنا ہے سورہ انقبوت انتیسمہ سورہ قرآن مجید انقبوت وہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد والا سورہ سورہ روم تیسمہ سورہ وہ پڑھنا ہے پھر سورہ دخان جو ہے حامیم دخان چوتالیسمہ سورہ ہے اس کو پڑھنا ہے تو یہ تین سورے جو ہیں ان کو آج کی رات پڑھنا ہے تو اس لیے آج کے جو عامال ہیں وہ سہری افتاری کرنے کے بعد ساڑھ دس بجے تقریباً شروع کرلیں تاکہ یہ قرآن مجید کے تین سورے بھی پڑھنے ہیں اور باقی عامال بھی کرنے ہیں اور اللہم مکل ولی کل حجت بن حسن یہ زیادہ زیادہ پڑھنی چاہیے امام زمانہ کے لیے دعا اور دعائے جوشن کبیر کبیر نہیں پڑھ سکتے تو سغیر پڑھ لیں دعائے جوشن کبیر اور دعائے جوشن سغیر پڑھیں زیارت امام حسین علیہ السلام بہت زیادہ سواب ہے وہ آج کی رات زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنی ہے اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک ہزار مرتبہ سورہ قدر اور میں ارز کروں کہ ہو سکتا ہے کہ انسان سوچے کہ یہ تو سارے عمال ہو بھی نہیں سکتے اتنے ٹائم میں کیونکہ مطلب ہے کہ اگر دس بجے بھی شروع کرے تو تین بجے سہری ہو جاتی ہے تو بعض ایسا بھی ہے کہ کسی کو اگر سورہ کے نماز پڑھنی اچھی لگتی ہے سورہ کے نماز پڑھ لیں اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو ہزار مرتبہ انہانزلنو فی لہیلت قدر پڑھ لیں ٹھیک ہے یا چھے دن کی نماز قضاء پڑھ لیں تو یہ مختلف پیکج ہی ہیں عبادت کے جو آپ کرنا چاہتے ہیں احیاء شب قدر جو ہے کہ آج کی رات جاگتے رہنا یہ بہت سواب ہے اور اس کے علاوہ جو باقی جو دعائیں ہیں یہ جو دس راتیں آخری ان کی رات کی تقریباً ایک ایک صفحے کی دعا ہے اکیسویں سے شروع ہوتے ہیں اکیسویں بائیسویں تیئیسویں ہر رات کی مفاتی الجنان میں دعا لکھی ہوئی ہے تو لہٰذا یہ دعائیں پڑھیں اور اپنے لیے اپنے عزیزوں کے لیے اپنے والدین کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں ہمارے لیے بھی دعائے خیر کرنا خداوند عالم آپ سب کی دعاوں کو قبول فرمائے اور آپ کی حاجات کو پورا فرمائے اور اس کرونا وارث کا خداوند عالم خاتمہ فرمائے اور ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیر فرمائے تو یہ ساری دعائیں جو ہیں آج کی رات ہیں چونکہ آج کی رات جو ہیں سال میں ایک ہی مرتبہ آتی ہے یہ اگر جو شخص آج کی رات بخشا نہیں گیا اس کے لیے کہا گیا ہے کہ پھر وہ میدانِ عرفات میں پہنچے حج کے موقع پر تو میدانِ عرفات جو ہے وہ اس رات کی تلافی کر سکتی ہے وائلہ اور کوئی رات نہیں ہے جو آج کی رات کی تلافی کرے عزیز نگرہ میں سورہ قدر جو ہے اس کی اتنی اہمیت ہے اور ایک ہزار مرتبہ پڑھنا آج کی رات بیان کیا گیا ہے تو اس سورہ کے جو مطالب ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور پھر ان کا مانا اور وہ تفسیر جو ہے اس کی کرتے ہیں تو اس سورہ کا جو مضمون ہے جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے شب قدر میں قرآن کا نزول ہے اس کے بعد شب قدر کی اہمیت اور اس کے برکات و آثار کا بیان ہے اس بارے میں کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا ہے یا مدینہ میں مفسرین کے درمیان مشہور یہ ہے کہ یہ مکی سورہ ہے لیکن بعض نے احتمال دیا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوا ہے کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ بنی امیہ کے جو لوگ ہیں وہ رسول پاک کے ممبر پر چڑ گئے ہیں اور ان کی شکلیں مسخ شدہ ہے یعنی بندروں کی طرح رسول پاک کے ممبر پر اچھل کود رہے ہیں اور امت جو ہے وہ کہکرائی طور پر پیچھے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے تو رسول پاک نے جب یہ خواب دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے تو اس وقت کہا گیا ہے کہ یہ سورہ نازل ہوئی ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک رات 83 سال سے بہتر ہے تو کہا گیا ہے کہ بنی امیہ کہ جو حکومت ہے وہ اتنے سال یعنی ہزار مہینے بنی امیہ نے حکومت کی ہے تو فرمایا گیا ہے رسول پاک کو کہ آپ نہ پریشان ہوں تو یہ شب قدر جو ہے یہ ہزار مہینے سے بہتر ہے تو بعض مفاصلین نے کہا یہ وہ جو ہزار مہینہ بنی امیہ نے حکومت کی ہے اس سے یہ بہتر ہے تو اس سورہ کی فضیلت میں یہی کافی ہے کہ پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس کی تلاوت کرے گا تو وہ شخص کی طرح ہے کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور شب قدر کا احیاء کیا یعنی صرف اس سورہ کو پڑھنے سے اتنا سواب ملتا ہے کہ جیسے بھی آپ نے شب قدر میں یعنی ساری راہ جاگتے رہے ایک اور حدیث میں آیا ہے امام باکر علیہ السلام سے فرماتے ہیں جو شخص سورہ انہا انزلنا کو بلند آواز سے پڑے وہ شخص کی مانند ہے جس نے راہ خدا میں تلوار کھینچی اور جہاد کیا اور جو شخص اسے آہستہ پڑے پنہان طور پڑے وہ شخص کی منند ہے جو راہ خدا میں اپنے خون میں لطپت ہوا تو واضح ہے کہ یہ سب جو فضیلت اس شخص کے لیے ہے جو کہ اس کو پڑے بھی اور اس سورہ کی حقیقت کو سمجھے بھی کیونکہ اصل معاملہ جو ہوتا ہے وہ پڑھ کے اس پر سمجھنا اور عمل کرنا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر چروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تُو کیا جانے کہ شب قدر کیا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَرْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ شَبِ قَدْرِ ہزار مہینے سے بہتر ہے اس رات ہوتا کیا ہے جو اتنی بہتر ہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح القدس وہ بھی نازل ہوتے ہیں بِعِجْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے اس کے عزن سے من کل عمر تمام عمور کو لے کر وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں سَلَامٌ هِيَّ حَتَّى مَتْلَئِ الْفَجْرَ یہ ایک ایسی رات ہے جو طلوعِ سُبَو سے یعنی جو ہی راہ شروع ہوتی وہاں سے لے کر طلوعِ سُبَو تک سلامتی اور برکت و رحمت سے پو رہے ہیں تو قرآن کی آیات سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ قرآنِ مجید ماہِ مبارکِ رمضان میں نازل ہوا ہے شہر و رمضان حَلَّذِي يُنزِلَ فِيهِ قرآنِ نازل ہوا ہے اگرچہ اس آیت میں سراحت کے ساتھ قرآن کا نام ذکر نہیں ہوا کہا اِنَّا اَنزَلْنَا ہو یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا تو یہ اس کو جو ہے یہ ضمیر جو ہے اس کا تو اس کی قرآن کی طرح لوٹتی ہے اس کا ظاہری ابحام جو ہے اس کی عظمت اور اہمیت کے پیش نظر بیان نہیں ہوا تو قرآنِ مجید جو ہے وہ نازل ہوا رمضان میں لیکن جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تاریخی طور پر تو قرآن مجید تیئی سالوں میں نازل ہوا ہے یہ سورہ کہہ رہا ہے قرآن نازل ہوا رمضان میں اور جبکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن تو تیئی سالوں میں نازل ہوا چند آیات آتی تھیں کوئی واقعہ پیش آ گیا پھر آیات آتی تھی پھر کبھی یہ حکام کی آیت کبھی کوئی آت کبھی جنگ بدر ہوئی آیتیں آئیں جنگ اہد ہوئی آیتیں آئیں اور اسی طرح کسی بیوی نے اپنے شوہر کی آکے شکیت کی تو اس کے بعد بارے میں سورہ مجادلہ نازل ہو گئی تو یہ ساری چیزیں تو یہ تو تدریجی ہے تو اس میں کہا جا رہا ہے قرآن کو ہم نے نازل کیا رمضان میں تو اس کا کیا جواب ہے تو کہا گیا کہ قرآن کے دو نزول ہیں ایک نزول دفعی ہے اور ایک نزول تدریجی ہے نزول دفعی کیا ہوتا ہے نزول دفعی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ اوپر سے کوئی چیز نیچے آ جائے جیسے مثلا یہ ہے کہ جو آپ مثلا ایک ڈرم پانی کا جگ پانی کا بھر کے اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں ایک ہی دفعہ آپ نے انڈیل دیا تو سارا پانی جو ہے ایک ہی مرتبہ نازل ہو گیا تو ایک دفعہ یہ ہے کہ بارش ہو گئی اب جو چھت پر پانی ہے وہ کترے کترے وہ پرنالے سے نیچے آ رہا ہے تو یہ جو پانی اب آ رہا ہے آہستہ آہستہ کترہ کترہ اس کو کہتے ہیں تدریجی طور پر پانی زمین کی طرف نیچے کی طرف آ رہا ہے تو ایک ہے قرآن کا نزول دفعی جو ایک ہی رات میں سارے کا سارا پیمبر اکرم کے پاک قلب مبارک پر نازل ہوا یا بعض برادران ایر سنت کے ہاں بھی ہے ہمارے ہاں بھی ہے کہ قرآن جو ہے وہ بیت المامور پر یا لوہ محفوظ سے نیچے والے آسمان پر نازل ہوا تو یہ جو کہتے ہیں قرآن نازل ہوا رمضان میں تو جو کہتے ہیں کہ جی لوہ محفوظ سے نیچے والے آسمان پر آ گیا یا بیت المامور پر آ گیا تو وہ بارے اس میں ہمارے محاکن ہیں کہتے ہیں کہ پھر یہ تو ابھی آسمانوں میں ہی ہے نا پھر ابھی تو وہ نزول پاک آسائے تو بات بنے نا تو لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ نزول دفعی جو ہے یعنی ایک ہی مرتبہ قرآن کی قلیات اور قرآن کی حقیقت اور قرآن کا جو جس کو کرنا ہے لب مطلب تو قرآن کی جو حقیقت ہے وہ قلب مبارک پیمبر اسلام پر ماہ رمضان میں نازل ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے پھر آہستہ آہستہ جو ہے جب ضرورت پڑی اور جتنی ضرورت پڑی جبرہیل اللہ کے حکم سے آتے رہے اور پیمبر اسلام ان آیت کی لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے رہے تو نزول تدریجی جو ہے 3 سال کے عرصے میں ہے تو قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے سلسلے میں بعض آیات میں لفظ آیا انزال اور بعض میں آیا تنزیل انزال ہوتا ہے ایک ہی مرتبہ نازل ہو جانا اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ کر کے نازل ہونا تو یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں جہا تو کہا گیا ہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر جو ہے وہ کیا ہے تو عزیز انگرامی اچھا جب آپ قرآن کی میں خیر ہوں جی میں تھوڑا سا روگوں گا یہاں پر ایک یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ قرآن کی جو نازل ہونا شروع ہوا لیکن تکمیل جو ہوئی تھی وہ شب قدر میں ہوئی تھی ایک نظریہ یہ بھی پائے جاتا ہے امت مسلمہ کے اندر تو اس کی طرح وضاحت کریں گے آپ کے تکمیل شب قدر میں ہوئی تھی یعنی مکمل قرآن جو نازل ہوا آکے جس کا اشتتام ہوا پھر آکے وہ شب قدر میں ہوا ایک نظریہ یہ تو نہیں پائے جاتا البتہ یہ ہے کہ تراویوں میں شب قدر میں قرآن مکمل کرنا یہ ہے یعنی جو قرآن مجید پڑا جاتا ہے تراویوں میں تو وہ کوشش کرتے ہیں ستائیس کی رمضان کو تو یہ قرآن مجید پورا مکمل کر لیں تو اصل میں قرآن مجید جو ہے ظاہر ہے وہ جو آخری آیت آئی ہے اسی وقت مکمل ہوئے اور یہ آیت آئی ہے رسول پاک کی وفات سے ستر دن یا بیاسی دن پہلے اور یہ اختلاف اس لئے ہے کہ اگر ہم کہیں رسول پاک کی وفات جو ہے وہ گیارہ سفر کوئی ہے تو پھر ستر دن اور اگر بارہ نبیل اول برادران اہل سنت کی بات مانیں تو پھر وہ بارہ دن اور بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رسول پاک کے بیاسی دن پہلے مکمل ہو گیا قرآن مجید تو اس وقت تو اب شب قدر تو آئی نہیں ہے شب قدر تو آتی ہے رمضان میں اور وہ مہینہ تا زلہج کا اور پھر اس کے بعد محرم آ گیا پھر سفر پھر ربیل اول آیا کہ رسول پاک کی وفات ہوئی اگر ربیل اول کو مانے ٹھیک ہے جی تو لہٰذا یہ ہے کہ قرآن مجید بعض نے کہا نہیں جو قرآن مجید ماہ رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا ہے بعض نے یہ کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ستائیس رجب کو پہلی وحی لے کر جبرائیل امین غار حرام رسول پاک کے پاس آئے اکراب اس میں اب بکل لزی خلق وہاں چاہتے لے کے آئے تو برادران اہل سنت زیادہ تر وہ کہتے ہیں نہیں جی رمضان کے مہینے میں قرآن شروع ہے یعنی وہ جو کہتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں تو وہ پورے قرآن کی بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جی یعنی چند آیتوں کو بھی قرآن ہی کہا جاتا ہے چاہے چند آیتیں ہی آئی ہوں تو چند آیتیں بھی قرآن ہے ایک جز بھی قرآن ہے پورا قرآن بھی قرآن ہی ہے تو لہذا یعنی رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا یہ وہ کہتے ہیں بہتر وَمَا عَدْرَكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور آپ کیا جانے کہ لیلت القدر کیا ہے ظاہر ہے کہ یہ لیلت القدر کی اہمیت اور فضیلت جو ہے یہ اتنی عظیم رات ہے کہ جس میں پورے اگلے سال کا جو ہے وہ انسانوں کی تقدیر ان کی زندگی موت رزق بیماری اور سارے امور کے فیصلے ہوتے ہیں تو لہذا یہ بڑی اہم رات ہے اور فضیلت اتنی ہے اس کی کہ ایک آج کی رات میں جو عبادت کرے گا بندہ گویا کہ اس نے 83 سال عبادت کی ہے تو گویا ایک انسان کی عمر جو ہے اگر حد عوصت بھی نکالی جائے تو شاید 83 سال نہ بڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کی عمر کی مطابق ایک رات ہے یعنی اگر ایک انسان 70 سال 80 سال 90 سال عمر کرتا ہے تو گویا ایک انسان کی عمر 83 سال ہے تو گویا آج کی رات جو انسان عبادت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری اپنی عمر کے برابر آج کی عبادت کر رہتا ہے یعنی آج کی رات کا کیا ہوا عمل اگر ایک آپ ایک پاؤنڈ کسی کو دیتے ہیں صدقہ خیرات یا کسی کو تو گویا آپ نے ایک ہزار پاؤنڈ دیا ہے ایک رکت نماز آپ پڑھتے ہیں تو گویا آپ نے ایک ہزار رکت نماز پڑھی ہے ایک قرآن جید کی آج پڑھتے ہیں تو گویا آپ نے ہزار آیتیں پڑھی چونکہ کہا گیا ہے کہ ہزار اور کتنی بہتر ہے یہ بھی نہیں بتایا بلکہ بتایا ہزار مہینوں سے بہتر ہے کتنی بہتر ہے یہ اللہ جانے تو لہٰذا اس کی عظمت کا علم جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے یا اس کے پیغمبر کو یا وہ حسنیاں جو واقعہ نے اس شب کی معرفت رکھتی ہیں اچھا ایک سوال اسی منازمت سے میں آپ سے کروں گا کیونکہ جیسے مکتب اہل بیعت میں ہم شبہ 23 کو کرتے ہیں اہل سنت جو ہیں وہ 27 شبہ 27 کو کرتے ہیں جبکہ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ایک رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات جو ہے شب قدر ہے تو ویسے تو کہتے ہیں کہ بعد رمضان میں جتنی زیادہ کی جائے ہر رات میں کریں لیکن اس کی کیا تاریخ کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے کوئی جو مختلف تحقیق ہوئی کہ ہم 23 پہ مکتب اہل بیعت کیوں آیا اور یا اہل سنت 27 کو یا پھر ہم ہر رات ہر تاک رات پہ یہ شب قدر کی وعدات کیوں نہیں کرتے اس کی ذرا بضاحت کیجئے گا جی ایسا ہے کہ احادیث میں ایسی احادیث موجود ہیں جو کہتی ہیں شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو جی اس کا مطلب پورا عشرہ بہت اہمیت کا عمل ہو گیا پھر جیسا کہ آپ نے کہا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں جس کا مطلب پھر یہ ہی ہو گیا ایکیس تیس پچیس تائیس سنت ٹھیک ہے اور احادیث موجود ہیں لیکن ان احادیث کو بھی جو زیادہ سمجھنے والے ہیں یا جو ان کو قرآن و سنت کے سب سے زیادہ عالم ہیں وہ ہیں اہل بیعت اطہار آئمائی اطہار تو پہلے تو میں یہ ارز کنوں کہ خود رسول پاک کے زمانے میں بھی رسول پاک جب کہتے ہیں اکیس کو تیئیس کو یہ ان راتوں کو ایک شخص تھا اس کا نام تھا جوہنی اس نے کہا یا رسول اللہ میں مدینے سے باہر رہتا ہوں میرے لئے آنا ذرا مشکل ہے آپ مجھے ایک رات بتا دیں ٹھیک تو آپ نے فرمایا تیئیس کی رات کو آ جائنا تو لہٰذا وہ حدیث بھی جوہنی کی بھی موجود ہے تو ایک تو وہ رسول پاک سے تیئیس کی بات اور پھر آئمہ نے جب کہا کہ انیس اکیس تیئیس تو اس میں بھی بعض لوگوں نے کہا آئمہ سے کہ آپ بتا دیں پھر انہوں نے اکیس اور تیئیس کہا پھر انہوں نے کہا جی اور آپ نے کہا اب تم دور ہوتے کو بھی نہیں عبادل کر سکتے اور امام جعف صادق نے فرمایا کہ انیس کے دن کو جو ہے وہ گویا کے مثال بیان کر جیسے اتنا فائلیں تیار ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے اکیس کو جو ہے ان فائلوں کو ہتمی شکل دیجی جا رہی ہے اور تیئیس طریقوں اس پر سین ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے امام نے فرمایا تو انیس اکیس اور تیئیس تو بہرحال جو ہے نا جی زیادہ رجحان آئمہ اہل بیت کا وہ اکیس اور تیئیس اور تیئیس پر تو چونکہ عمال بھی آپ دیکھیں بڑھ گئے اور قرآن کی صورتیں بھی بڑھ گئیں تو تیئیس جو ہے اس پر زیادہ ہے ہمارا تو چونکہ باقی جو مسلمان ہیں رسول پاک کے بعد انہوں نے دین لیا صحابہ کرام سے ٹھیک ہے اور شیعوں نے لیا دین اہل بیت تو لہذا جو اہل بیت کی نظر میں زیادہ جس اس کو اہمیت دی گئی ہے تو اس لیے وہ تیئیس کو زیادہ مانتے ہیں اور برادران اہل سنت جو ہیں وہ ستائیس کو اور پھر اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ بعد میں ترابیوں شروع ہو گئیں اگرچہ حضرت عمر نے شروع کی ہیں مرسول پاہ نے تو نہیں کی تو بعد میں شروع ہو گئیں پھر ان کا ایک بہت بڑا اہم رول آ گیا وہ جنہوں نے قرآن حفظ کیا تو پھر قرآن کا کوئی مسرح بھی تو ہونا چاہیے تو لہٰذا انہوں نے ترابیوں میں شروع کر لیا کہ قرآن ختم بھی کرنا ہے تو لہٰذا اگر اکیس کو ہی انہی بیس کو ہی ماننے اکیس کو تو قرآن بھی نہیں ختم ہوتا دس دن اور مزید انہوں نے بڑھا لیے درمیان میں ستائیس ستائیس پہ جا کے یا انتیس کو جا کے قرآن ختم کرنا ہے تو لہذا اور بھی وجوہات آگئی اس میں لیکن ایکس کے باوجود میں ارز کروں کہ اگر کو واقعی یقین یقین حاصل کرنا چاہتا تو پھر تو وہ شروع ہو جائے ہر تاک رات کو انتیس خود چاند رات کی اتنی اہمیت ہے کہ بہت زیادہ روایت میں اہمیت ہے تو وہ اس کا چاند رات ہے تو لہذا وہ آخری اگر انتیس کا ہی ہو گیا تو اگلے دن تو عید ہے تو وہ رات فقہ جعفری یہ والے تیس کو زیادہ ہمیت دیت جسے آپ نے تراوی کا ہمارے مسلمان بھائی سن رہے ہیں تو جس آپ نے کہا کہ تراوی کا رسول کے زمانے میں کچھ نہیں تھا بلکہ حضرت عمر سیکن خلیفہ نے کیا بلکہ ان کے اپنے الفاظ میں یہ بدت حسنہ تھی اگر میں صحیح ہوں تو آپ بتائی اس کی وضاحت کر دیں کہ میرے خلیفہ ان کے اپنے بھی الفاظ سے کہ بدت حسنہ ہے کہ بدت تو ہے لیکن اچھی بدت ہے ایسا ہے کہ ماہ رمضان میں ہمارے ہاں بھی ہر روز بیس رکت نماز پڑھنا مستحب ہے نماز مغرب کے بعد آٹھ رکت اور عشاء کے بعد بیس رکت تو یہ پڑھتے رہیں گے تو یہ ہو جائیں گی پورے مہینے میں چھے سو رکت جی اور پھر جو جن جن جو جمعے آتے جمعے چار جمعے آئیں گے اور اس میں مستحب ہے سو سو رک نماز پڑھیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے کتنے ہو جائے گی چھے سو تو وہ بن گئی اور چار جمعے آگئے ہزار ہوگی ٹھیک ہے تو یا یہ کہا گیا کہ شب قدر کے رات کو سو سو رکت نماز پڑھیں تو لہٰذا ہمارے ہاں بھی ہزار رکت نماز پڑھنا مستحب ہے اچھا لیکن مستحب ہوتی ہے جو باجمات نہیں پڑھ جاتی اپنے طور پر پڑھ نہیں اگر واجب قرار دے دی جاتی تو پھر مشکل بن جاتی ہے پھر وہ ذوق و شوق اور محبت والی بات بھی نہیں رہتی پھر تو وہ واجب ہوگی اب کیا کریں تو لہذا رسول پاک نے خود بھی پڑھتے تھے ماہ رمضان میں یہ مصطحب بن نماز تو مسجد میں بھی پڑھتے تھے پھر گھر میں چلے جاتے گھر میں پڑھتے تھے تو لہذا رسول پاک نے یہ کہا مصطحب نمازیں پڑھا کرو یہ نہیں کہا کہ تم باجمات نماز شروع کر لو اور جب حضرت کا دور ختم ہوا بعد میں حضرت ابو بکر آئے ان کی بھی دو سال کو چار مہینے حکومت رہی انہوں نے بھی ترابی نہیں پڑھائی اور اس کے بعد حضرت عمر کا بھی کچھ عرصہ گدرا اس کے بعد انہوں نے اپنے دور حکومت میں رمضان کے مہینے میں مسجد نبوی کی طرف جھانکا آئے تو دیکھا کہ لوگ کوئی اس کونے میں لگا نماز پڑھ رہا کس بہا کھڑا تو انہوں نے بھئی ابن قاب کو بلایا انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کریں آپ آگے ہو جائیں کھڑے نماز پڑھائیں باج مات تو یہ بیس رک نماز مصطاب والی تو یہ ان کو پڑھایا کریں نظم وزفت پیدا اور عبادت میں ایک شان و شوقت آئے تو جو اللہ رسول تو نہیں چاہتے بارا رہا تو عمر نے کہا ایسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو لہٰذا انہوں نے نماز شروع کر دی اب خود نہیں پڑھ رہے اگلے دن پھر اپنے رون پر نکلے رات کو نکلتے چکر لگاتے تھے مدینہ کا تو پھر ایک آدمی کو بنادے برادرہ نے سنت بھی کہتے ہیں اور ان کے ہاں بھی اختلاف بھی ہے کوئی آٹھ رکت پڑھتا ہے کوئی بارہ رکت کہتا ہے کوئی بیس رکت کہتا ہے تو بہرحال وہ ایک مستحب عمل ہے اور مستحب عمل جو ہے اس کو جماعت کا فضیلتیں کہ اگر آپ ترابی نہیں پڑیں گے روزہ اوپر ہی نہیں جائے گا پرواز ہی نہیں کرے گا تو لہٰذا ترابیوں کو روزوں کے پر قرار دے دیا گیا کہ جی اگر آپ پڑیں گے تو اوپر پرواز جائے گی یہ بعد میں شروع ہو ہی ہے اور یہ بدت ہے اور ہم مصطحب پڑھتے ہیں لیکن باجمات نہیں پڑھتے آپ لوگ دکٹر عالم جس پہ آج قبلہ مولانا فضا حسین بخائی صاحب بہت تفصیل سے پہلے انہوں نے عامال شب قدر کو بیان کیا اور اب سورہ انہ انزل نا لیت قدر کی تفصیل پھر شب قدر میں جی جو تراوی ہے برادر سنت کی یا پھر مختلف تاقراتوں میں کون سی سب زیادہ تاریخ کے حوالے سے کیا ملتا ہے تو انہوں نے بیان کیا آپ کوئی کال کرنا چاہیں تو نیچے واتس ان کے سامنے بیان کرتا رہت ہوں مختلف سوالات کو جی قبلہ تو آپ اس کی تفسیر بیان کر رہے تھے تو بسم اللہ جی تو کہا گیا یہ رات ہزار مہینے سے بہتر ہے تو رسول پاک کے سامنے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے یہ بنی اسرائیل کیا لوگ بڑے لمبی عمر پاتے تھے اور ایسے بھی تھے جو کہ ایک شخص کی بات کی جو اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اسی سال اس نے لباس جنگی اتارا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس یہ ایک رات اس سے بہتر ہے گویا کہ آپ نے اس رات کو عبادت کر لی تو گویا آپ نے 83 سال اور اس سے عبادت کر لی اور کہا گیا کہ تنزل الملائکت ور روح یہ تنزل مزارے کسی گئے ایک ہوتا ہے ماضی مزارے تو ماضی جو گزرگی بات مزارے ہوتا ہے جو موجودہ زمانہ ہے اور آئندہ کا زمانہ ہے اس کو مزارے کہتے ہیں اس میں کہا گیا تنزل الملائکت ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیلت القدر یہ ایسی نہیں ہے کہ رسول پاک زمانے میں یہ تھی اور اب ہم اس کی سالگرہ منا رہے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے یہ بڑا نقطہ ہے اس کو غور سے سنیں کہ جیسے ہوتا نا کہ محرم جو ہے دس محرم دس محرم جو ہے سن اکسٹھ ہجری میں ایک ہی دفعہ واقعہ ہوا ہے اور اب ہم ہر سال مناتے ہیں تو اس واقعے کی یاد مناتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہر سال دس محرم کو واقعہ ہو رہا ہے نہیں واقعہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے اور وہ ایک سے ڈھیجری میں ہوا ہے تو اب ہم جو یاد مناتے ہیں شہیدوں کی امام حسین کی یاد تو اس کا مطلب ہے اس دن اس تاریخ کو مناتے ہیں لیکن کیا شب قدر ایسے ہے کہ رسول پاک کے زمانے میں ایک دفعہ شب قدر ہوئی تھی ملائک آئے تھے تو اب ہم ان کی یاد منا رہے نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ شب قدر جو ہے جس طرح ماہ رمضان ہر سال آ رہا ہے روز ہم ہر سال رک رہے ہیں اسی طرح یہ شب قدر میں ملائک روح القدس نازل ہوتے ہیں یعنی یہ استعمرار ہے یہ مزار یعنی ہر سال شب قدر ہوتی ہے لوگوں کے سرنوشت اور ان کے جو سال آئندہ کے حوالے سے چیزیں لکھی جاتی ہیں تو لہذا یہ اس میں استعمرار ہے اور یہ ہر سال ہوتی ہے تو لہذا جبرائیل بھی آتے ہیں اور روح القدس اب کہتے ہیں کہ جبرائیل اور روح القدس ایک ہے یہ دو ہیں اور اس میں بھی روایات میں اختلاف ہے کہا گیا ہے کہ ملائکہ بھی آتے ہیں اور روح القدس بھی آتے ہیں اور روح القدس کہا گیا ہے کہ سب فرشتوں سے بڑا فرشتہ ہے گویا اللہ تعالیٰ کی جو قدرت نافضہ ہے یعنی جو حکامات کو عمل درامت کرانا ہوتا گویا وہ سب سے بلا شبہ بلا شبہ یعنی بلا تشبیح جیسے اندھر پرسنل سیکٹری اور روح القدس ایسی حسیت رکھتا ہے کہ ملائکہ پر بھی بالاتر ہے تو وہ بھی آتے ہیں روح القدس بھی آتے ہیں تو جب موجودہ دور میں کمپیٹر کی زبان میں ہم کہیں کہ سوفیئر اپ ڈیٹ ہوتا ہے شبہ قدر میں ہر سال جو ہے تو من کل عمر سے مراد یہ ہے کہ فرشتے سرنوشتوں کی تقدیر اور تعین کے لیے اور ہر خیر و برکت لانے کے لیے اس رات میں نازل ہوتے ہیں اور ان کے نزول کا مقصد ان امور کی انجام دہی ہے مراد یا یہ مراد ہے کہ ہر وہ عمر خیر اور ہر سرنوشت اور تقدیر کو اپنے ساتھ لاتے ہیں بعض نے یہ بھی کہا کہ اسے مراد ہے کہ وہ خدا کے عمر اور فرمان سے نازل ہوتے ہیں لیکن مناسب وہی ہے جو پہلی بات کی گئی ہے بے ازن رب ہم کہ وہ اللہ کے ازن سے تمام امور کو لے کر آتے ہیں تو سلام انہیہ حتی مطلع الفجر اور یہ جب تو آتے ہیں تو یہ رات جو ہے طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی کی رات ہے تو ابھی بات یہ ہے کہ وہ جو آتے ہیں وہ کس کے پاس آتے ہیں یہ اہم بات ہے ملائکہ اور روح القدس جو آتے ہیں زمین پر تو زمین پر کون سی ہستی ہے جو ان کو وصول کرتی ہے اگر یہ کہیں کہ جناب وہ فرشتے آتے ہیں اور تمام مسلمان جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں ان پر آتے ہیں اگر یہ کہیں کہ تمام مسلمان پر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو سب سے بڑا مسلمان ہے جو جب باقیوں کے پاس آ رہے جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کسی کے پاس نہیں آتے اور پھر ہمارے پاس کسی کے پاس آ بھی جائے نا تو زندہ چھوڑتے ہی نہیں تو لہذا ہمارے پاس نہیں آتے وہ اسی کے پاس آتے ہیں جو حجت خدا ہے تو ہمارے مکتب اہل بیعت کے مطابق جب رسول پاک زنمیان تھے رسول پاک کے پاس فرشتی آتے تھے اور جب وہ دنیا سے گئے تو مولا کائنات علی 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 حسین اور آج کے زمانے میں امام مہدی علی 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 جو زندہ ہیں موجود ہیں ان کے پاس ملائکہ اور شب قدر کو آتے ہیں اور ان کے پاس گویا کہ ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس تمام انسانوں کی سرنوشت جو ہے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ یہ جو ہے اللہ تبارک تعالی نے مقرر کر دی ہیں تو وقت کے امام کو وہ آگاہی ہو جاتی تو کسی نے امام باکر علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یہ رات جو ملائکہ کی اور اس میں ملائکہ آتے ہیں یہ شب قدر کون سی رات ہے آپ کو معلوم ہے امام باکر سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کیفہ لا نعرف ول ملائکہ تو تطوف بنا فیہ ہم کیسے نہ جانے جب کہ فریشتے اس رات آتے ہیں وہ فرماتے ہیں فریشتے تو ہمارے گرد ہی تواف کرتے ہیں شب قدر میں تو لہٰذا فریشتے جو ہیں آپ کو کوئی کہا کہ فریشتے جو ہیں وہ صرف نبی پر نازل ہوتے نہیں ایسی بات نہیں ہے قرآن میں ہے کہ ہم نے اوہینا الہ ام موسیٰ کی طرف وحی کی وہ نبی نہیں تھی حضرت مریم کے پاس فریشتہ جبرائیل آیا انسانی شکل میں حضرت مریم جو ہیں وہ نبی نہیں تھی تو لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کے پاس آئیں اور قرآن میں ہے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے پھر انہوں نے استقامت کی تو ان پر ملائکہ نازل ہوتے شریعت کے مسائل جو ختم ہو گئے وہ جبرائیل آمین علیہ السلام رسول پاک پر نازل ہوئے وہی وہ شریعت والی ختم ہو گئی لیکن یہ جو آئندہ سال کے عمور اور جو باقی باتیں ہیں ان کے لئے فریشتے جو ہیں اپنے وقت کے جو امام ہیں ہمارے ان کے پاس آتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو ٹھیک نہیں تو ہم آگے بڑھتے نہیں ابھی میں چک کر رہا تھا ابھی کوئی سوال اور نہیں ہے تو آپ کنٹینیو کیجئے اس کے مزید تفسیر اب بتا رہے ہیں تو اس کو کنٹینیو رکھیجئے جی تو یہی جو ابھی آپ سے بات ہو کہ ایک روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت میں آیا ہے کہ شب قدر 21 یا 23 رات ہے جہاں تک جب راوی نے اسرار کیا کہ ان دونوں راتوں میں سے کون سی رات ہے اور یہ کہا گیا کہ اگر میں دونوں راتوں میں عبادت نہ کر سکوں تو پھر کون سی رات کے انتخاب کروں تو بھی امام نے تعین نہ فرمائی اور مزید کہا اس چیز کے لیے جسے تو چاہتا ہے دو راتیں کس قدر آسان ہیں اور اس میں شہید متحرین نے ایک توجی پیش کی ہے وہ کہتے ہیں کہ خود یہ جو کبھی 21 ہے 23 اور یہ کی توجی انہوں نے پیش کی ہے وہ کہتے ہیں چونکہ امام وقت جو ہے اس نے ان سب فرشتوں کو حمل ہونا ہوتا ہے اس کے پاس یہ فرشتے آتے ہیں تو لہٰذا خود نبی فرشتوں کو لیتے تھے اور ان کے بعد امام وقت وہ فرشتوں کو تحویر لیتے ہیں تو کہتے ہیں خود امام کی جو روح اقدس ہے وہ بھی عبادت سے مزید بلندی اختیار کرتی ہے تو لہذا وہ امام پر ہے کہ وہ کب آمادہ ہوتے ہیں یہ ماہ رمضان میں ان فرشتوں کو قبول کرنے کے لیے انیس کو اکیس کو تئیس کو تو یہ امام وقت پر ہے تو لہذا اس لیے انہوں نے جی اس میں ایک اور بھی ہمارے نظریہ یہ بھی پائے جاتا ہے کہ ہو سکتا یہ تینوں ہی راتیں شب قدر ہیں اور اس میں تھوڑی تھوڑی چیزیں مختلف راتوں میں ایک سوڑی ہوتا ہے تو ایک نظریہ یہ بھی میں نے سنا ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے تو اس کی اگر کٹھے ہوئے اس کے بعد بیسے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز پہلے سے موجود ہے اور اللہ کو کوئی قصب نہیں کرنا پڑتا اللہ تو این علم ہے لیکن ہر حال ایک اس نے بنایا ہوا ہے اسباب اور مسبب کی دنیا تو لہذا کہا گیا کہ یہ یعنی انیس کو عمال جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں اور پھر اکیس کو منظور ہوتے ہیں اس طرح سے کو تیئیس کو دسخط ہوتے جو میں نے پہلے بات کی اس طرح کی بات اس کا مفہوم یہ ہے اب یہ ہے کہ کیا پہلی والی عمت بھی شب قدر تھی تو اس کے بارے میں جب پوچھا گیا ہے کی نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ شب قدر منزل قرآن پہ امبر اسلام کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ محسوس نہیں تھی بلکہ دنیا کے اختتام تک اس کا ہر سال تقرار ہوتا رہے گا جیسے میں نے پہلے ارز کیا فیل مزار تتنزل تھا یہ کی تعبیر جو استمرار پر دلالت کرتی ہے اور اسی طرح یہ جملہ اسمیہ ہے یہ جملے ہوتے نا عربی زبان میں جملہ اسمیہ ہوتا ہے جس فیل کی ابتدا فیل سے ہو جملہ اسمیہ اور جس کی ابتدا اسم سے ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور اسمیہ جو ہوتا ہے اس میں زیادہ زور اور تاقید ہوتی ہے اس لئے کہا سلام ہے یا حتی مطلع الفجر تو یہ سلام یہ اسم ہے تو کہا گیا ہے کہ یہ بھی دوام اور آئندہ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں اور ایک سوال آیا ہے قبلہ یہ پوچھا ہے کسی نے کہ جو پرانے مرجیب کی موجودہ ترتیب ہے یا صورتوں کی ترتیب ہے یہ کیونکہ جب ہم تاریخ کا حوالہ دیکھتے ہیں تو آیات نازل ہوئیں آیات نازل ہوئیں تو یہ ترتیب جسا ہم کہتے ہیں کہ سورہ دخان ہے یا سورہ روم ہے یا سورہ نانزل 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 تو یہ صورتوں کی ترتیب کس نے کی اور پھر پورے قرآن کی ترتیب جو موجودہ ترتیب ہے پہلے سپارے سے دیکھ تیسویں سپارے تک وہ کس نے کی ایسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن آجتہ نازل ہوتا رہا اور رسول پاک جو اپنے قاتبین وہی تھے ان سے کہتے تھے آج یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو سورہ فرقان میں رکھ دو آج پاک لکھواتے رہے گویا کہ آپ ایسا ہی سمجھ لیں کہ جیسے ایک سو چودہ صورتوں کی ایک سو چودہ فائلیں ہیں ٹھیک ہے جو چھوٹے مخصر صورت تھے وہ تو ایسے بھی تھے جیسے ایکی مطبعہ آدل ہو گئے مثلا انہ آتا انہ کل کاؤ سر رب کاؤ کاؤ ظاہر ہے یہ چھوٹے صورت بات لیکن ایسے بھی تھے جو مدسر ہوں یا وہ دوسرے صورت جو ہیں تو ان میں آدھے پہلے آئی آئیتیں کچھ آئی بات میں آئی سورہ بکرا دو سو چیسی آئیتیں تو یہ رسول پاک کے زمانے میں ہی سارا قرآن جمع ہو گیا تھا رسول پاک نے صورتوں کے نام یہ توقیفی ہیں رسول پاک نے نام رکھ ہے اس کا فاتحہ ہوگا اس کا بکرا ہوگا اس کا آل عمران ہوگا اور آیتیں بھی رسول پاک نہیں لکھوائی ہیں تو لہذا رسول پاک کے زمانے میں ایک سو چودہ صورتیں اور آیتیں اسی طرح جمع ہو گئی تھی تو لہذا جب رسول پاک کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ آپ میرے سرحانے سے یہ قرآن مجید جو لکھا ہوا ہے اور یہ جو مختلف قابضوں پہ ہے اور چیزیں سب کو لے جاؤ اور اس کو جمع کرو تو جمع کرنے کا مطلب تو یہ بات ہے جمع کرنا اور مولا علی نے یہ کیا تھا کہ قرآن مجید کو جمع بھی کیا لیکن حاشیے میں ساتھ ساتھ جس کو کہتے شان نزول بھی بیان کر دی یہ سورہ کس موقع پر نادر ہوا کس کی شان میں ہوا یہ آیت کس کی شان میں آئی اور کس کی مضمت میں آئی تو جیسے آج تفسیریں لکھی جاتی ہیں تو وہ انہوں نے کر دیا تھا لیکن جب وہ لے کر آئے ایک اونٹ پر لات کر تو جب محسوس نبوی کے باہر آئے اور انہوں نے کہا یہ لے لیں قرآن میں نے جمع کیا تو اس موقع پر جو وقت کے حکمران تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن ہے ہمیں آپ کے قرآن لینے کی ضرورت نہیں ہے خوب اگر ان کے پاس قرآن نہیں تھا تو پھر تو بڑی بات بختی تھی لے نہیں لیا لیکن چونکہ قرآن لوگوں کے پاس موجود تھا کئی کئی کاپی یں تھی قرآن جید کی لکھے ہوئی تھی لیکن حضرت علی علی اسلام ان کا قرآن اگر لے لیے جاتا تو علم کا اور خزانہ مل جاتا کے ساتھ پتہ بھی چل جاتا کہ کس کی شان میں کون سی آیت آئی ہے اور حکامات لیکن بہرحال وہ لیا نہیں گیا تو مولا علی نے فرمایا کہ اب تم اس کو نہیں دیکھو گے اب وہ قرآن میں جو ہے حضرت علی کے لکھا ہوا یعنی ان کے آشیہ لگا ہوا وہ ہر وقت کے امام کے پاس اور اس میں کوئی یہ نہ سمجھے قرآن یہی ہے جو آپ کے ہاتھوں میں تمام مسلمانوں کے پاس یہی قرآن ہے قرآن کی بیر سے لے کر بسم اللہ کی بیر سے لے ونناس کسین تک یہی قرآن ہے اس میں نہ تحریف ہوئی ہے نہ اضافہ ہوئی ہے یہی قرآن ہے جو کہ نازل ہوا اور رسول پاک نے جمع کر آیا لیکن بعد میں یہ ہوا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں کچھ لوگ جو ہیں کسی لفظ کو یا کسی ٹکڑے آیت کو کچھ اور طرح سے پڑھتے تھے کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے قریش کے لہجے میں کیونکہ رسول پاک کے لہجے میں نازل ہوا ہے تو لہذا جس طرح ہمارے ہوتے زبان تو پنجابی ہے کبھی سرائکی ہے کبھی پتھواری ہے کبھی پنجاب کی لہوری ہے تو ہے تو ساری پنجابی لیکن اس میں کسی کہیں لفظ جو ہیں کس طرح بولے جاتے ہیں تو اسی طرح عربی زبان کے لہجے تھے اس لئے کہ جا قرآت سبعہ سات طرح سے بعض لفظ پڑھ جاتے تھے تو لہذا وہ لوگ جو تھے نا آپس میں وہ لفظ کو کوئی یتحرنا پڑتا تھا تو اس طرح سے وہ آپس میں گتم گتا ہوتے تھے مسلمان ایک جنگ ہوئی تھی آزربائی جان میں اس میں حضیفہ ابن یمان سلیپا کے صحابی وہ آئے اور انہوں نے آکے حضرت عثمان سے کہا ہمیں چاہیے کہ ایک لہجے پہ جمع کریں وہ اللہ آپس میں لگتے رہتے ہیں تو قرآن ضائع ہو جائے گا میرے والا ٹھیک ہے اور یہ جو لہجہ پڑ رہے تو یہ غلط ہے تو حضرت عثمان کے زمانے میں ایک ماسٹر کعپی تیار کی گئی اور اس سے دس کعپیاں اور بنائی گئیں اور وہ کعپیاں مدینہ کوفہ بسرہ شام بیجی گئیں اور ماسٹر کعپی مدینہ میں رکھی گئی تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے جمع قرآن قرآن انہوں جمع نہیں کیا بلکہ ایک لہجے پر لوگوں کو اکٹھا کیا ہے بہرحال یہ بھی ایک خدمت ان کی ایک لہجے پر ان کو اکٹھا کیا ہے قرآن جمع رسول پاک کے زمانے ہوا تھا لہذا یہ سورہ فاتحہ کو پہلے رکھ رہا ہے یہ کس نے کہا ہے یعنی سورہ فاتحہ اس کا نام دینا اوپننگ یعنی فاتحہ پہلے والی اور پھر رسول پاک کے زمانے میں حدیثیں ہیں پورا قرآن پڑھو گئے تو اتنا ثواب تین دن میں قرآن ختم کرو ہفتے میں قرآن کرو یہ ساری روایتیں ہیں رسول پاک سے تو اس کا مطلب قرآن جمع ہو چکا تھا یہ آیتیں بھی رسول پاک نے رکھوائی ہیں جہاں جہاں رکھوانی تھی اور سورہ بھی انہوں نے نام دیئے تو قرآن جمع ہو چکر رسول پاک کے زمانے بہت شکریہ وقت کی تنگی آپ کی ماشاءاللہ گفتو تو ایسی ہوتی کہ آپ پوری رات سنتے رہے تو ختم نہ ہو لیکن کیونکہ جیسا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ وقت کی کمی ہے ہماری پروگرام کا ختم ہو رہا ہے آپ یہ پروگرام ڈاکٹر اور عالم دیکھ رہے ہیں جل فقہ ٹی وی پہ جو کہ یوٹیوب پہ لائب پہ ہے فیس بک لائب پہ ہے اس کے اللہ حافظ